آغاز ہوکے اسلام اور مسلمانوں کو تارگیٹ کرتے ہیں لیکن اس حملے کے بعد پر میں نے جو ملدی بیڈیاں کو فولو کیا ہے اور جو ملدی بیڈر سے ان کے بیانات کو فولو کیا ہے تو میں یہاں ایک نیویل ایڈی پیانل سکر خراج تحسین دشت کرنا چاہتا ہوں اور میں بات کو اکنالج کرتے ہیں کہ وائی بیڈر ہیں جنہوں نے مسلمانوں کا لباس بہن کی جا کے وہاں مسلمانوں سے ایجابیتی کا اکھار کیا اور اس نے اپنے شبیر کے ان کو شوٹنگ کا نام دے رہے ہیں اور یہ بڑا ایک اسٹرڈ دیفنس ہے بڑا نازچ دیفنس ہے کہ جب آپ مسلمان کو قتل کیا جاتا ہے مسلمان کو قمرہ جاتا ہے وہ ٹرسچن ٹرریزم نہیں ہوتی ہے وہ جیوش ٹرریزم نہیں ہوتی ہے وہ شوٹنگ لاؤنگ ہوتی ہے وہ مسلمان کو شروع کرنا ہوتا ہے جبکہ کسی نون مسلم پہملا ہوتا ہے وہ ٹرریزم ہوتی ہے یہ ایک دیفنیشن ہے ٹرریزم کی جس کے لئے یہ مسلمانوں کو شروع کر رہے ہیں اور اس بندے کی جو ہسٹری ہے وہ ہسٹری بتا رہی ہے کہ وہ اس کو مسئلہ ہے مسلمانوں سے وہ بھی آ رہا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں نے اور امیگرنٹس نے ہمارے جوگز کو اوپر قبضہ کیا ہے ہمارے کلچر کی اوپر قبضہ کیا ہے ہمارے ویلیوز کو ایکسپٹ نہیں کر رہے ہیں ہمارے فری سائیٹی کو اسے ایکسپٹ نہیں کر رہے ہیں اس لئے ان کا یہاں کوئی جگہ نہیں ہے the muslims and they have no place in the west and they should go back to their country یہ ان societies کے انتے کے بات ہوتی ہیں جو liberal values کے بات کرتے ہیں human rights کے بات کرتے ہیں اور جو اس کو بڑے ووکل ہوتے ہیں اور اگر یہ سٹینڈرڈ ڈبل سٹینڈرڈ کے ہاں ہیں اور مسلمانوں کو وہ اس ڈبل سٹینڈرڈ سٹریٹ کرتے ہیں تو یہ واقعات ہوتے رہے ہیں لیکن میں اس کی وقت وہاں کی مسلمانوں کو کی دار دیتا ہوں کہ انہوں نے اس روز اثر کے وقت اتنے لوگ جمع کیے اور یہ معصد دیا کہ ہمیں ان چیزوں سے رائے نہیں جا سکتا ہے اس لئے بحثیت کی مجموعی ہمیں مغربی ممالک کی اس رویے کو قرنڈم کرنا چاہئے ہماری ان ہاؤسس سے یہ آواز اٹھنی چاہئے تاکہ دنیا کے اندر جو ایک کلیکٹیو کانشنس بنتی ہے ایک اجتماعی شروع بنتا ہے اجتماعی شروع کے انتر ہماری آواز آ جائے کہ ہم اس بات کی حوالے سے پوری علاق ہوں ہمیں پورا معلوم ہے کہ ہمیں کس طرح مالذہ کس طرح انتیازی سمول بڑھتا جائے اس لئے میں لیگت اور عبزائی کے فن کو بھرپورتوں کے سپورٹ رکھتا ہوں میں اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں یہ اس کی اکر کی جائنٹ سلوشن جو ہم ڈرافٹ کر کے مغربی ممالک کو بیجھے تاکہ وہ خواہ ناکس کی اس کو سرکلیٹ کریں پیری حافظ اس کو سرکلیٹ کریں اس نے ملہ جو کاتا خواہنے ہیں اتبار کے اندر خبر چفی تھی کہ کوئی پینتالیس پر اپیدت ہے وہ خرش نہیں ہوں پا رہے ہیں وہ حکومتی پاس پڑے ہیں زکار منسٹر کے پاس پڑے ہیں جو کچھ لیخیق کے پاسے ہیں خرچ نہیں کیا جائے ہیں زائلہ زکارت میں اندر کے اکمنٹ سے کٹی جائے ہیں اور وہ اس کے اوٹی ہیں کہ وہ کچھ لیخیق نہیں پاس پہنج جائے ہیں اس وقت کی منسٹر یہاں نہیں تھا اور آپ نے اس ٹوالی جنجل کو پینڈنے کیا دیا لیکن میں نے اس کو اس وجہ سے آگے اس پر زور نہیں دیا میرا شاہد تھا کہ یہ اینٹرم مسئلہ ہے اور بھولی مسئلہ ہے لیکن یہ خبر پر اس کے دنوں پر دوبارہ آئی کہ یہ زکارت کے بھی ٹینئنسی ہیں اس کو بھی ڈیزول کیا گیا ہے اور وہ زکارت پر اکثر ہے اس کو بھی ڈیزول کیا گیا ہے زائلہ یہ بات دروس میں بزنی عمومت آتی ہے کہ یہ ان کا اختیار ہے وہ ڈیزول کی بزنی پہ نئی زکارت پر ترکی پہ نئے جیاننے نہیں جانے لیکن اس میں کوئی غلاب نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن جو بات کر نئے کرنا چاہتا ہوئی ہے بچنا چھ سات مہینے سے زکارت کی رفت کے ٹینئنسی نہیں ہو رہی ہے اور لوگ کو نہیں مرے کہ یہ بات تعایل تشویش ہے اس لیے میں حکومت سے جنان بسے تشویشات آپ کی پروئی انشوره چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ کو نئی ویڈیا تشکیل بے رہے ہیں آپ نے زکاة تنسل تشکیل بے رہے ہیں اس کام کو آپ ایک ٹائم لیمٹ کے اندر کپلیٹ کرے اور ہمیں اس ہاؤس کے اندر آپ اشورنس دیں کہ آپ کتنے وقت کے اندر اس پوری پروسس کو اکمل کریں گے تاکہ یہ زکاة کی